بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائز کا ریزارٹ ہے اور باقی جواب کے بارے میں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو بنے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو پیپر جناب پیپی ایسی نے جناب سیچڑیو سنڈے کو لینے تھے وہ لے کے اور یہاں سے ان کی رول نمبر سلیف خاتم کا دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو بورڈ آف انٹر میڈیئٹ سکنڈری راول پنڈی کا جو پیپر تھا اس کا جناب جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے وہ سولہ دس سے لے کر نتیز دس سکو گا بورڈ آف ریونیو کا جو فیمیر کی سیٹیں تھی اس کا ٹائپنگ ٹیسٹ جناب پندرہ اکتوبر کو ہوگا کیونکہ اس میں سٹوڈنٹ بھی کام ہے ایک دن میں ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جناب اسسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل اس کا پروفیشنسی ٹیسٹ ہے وہ بھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب میں نے آپ کو یہی کہا تھا اکتوبر کا میڈ جو ہے آپ کا یہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہو سکتا ہے یہ سے بھی لیٹ لیکن انہوں نے جلدی لے لیا یہ بھی اچھی بات ہے بچھے جی اب جناب ہم آتے ہیں اس کے اوپر جو پی پی ایسی نے اپنا پلینر اپ ڈیٹ ہی ہے پی پی ایسی نے بارہ اکتوبر کو جو پیپر لے گا سیکالوجسٹ نرسنگ ارسکٹر سسٹر ٹیوٹر مٹیریل ڈیویلپمنٹ ایکسپارٹ اسسسٹنٹ ایٹ ریڈان پلیننگ نیپ تحصیل دار پنڈی سرگوڈا مجرنوالا فیصلہ با سائیوال باولپور ملتان ڈی جی خان اس کے علاوہ تحصیل دار کا جو منسٹرل کوٹہ ہے بورڈ آف ریونیو کے اندر اس کی بیالی سیٹیں تھی اس کا اور اس کے علاوہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر بجٹ اکاؤنڈ ہو گیا اسسسٹنٹ ڈریکٹر بجٹ اکاؤنڈ پلیننگ اور اسی طرح اسسسٹنٹ ڈریکٹر بجٹ اکاؤنڈ پلیننگ کے علاوہ باقی جو ادرز ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہم بات کریں گے تیرہ کو کون سا ہوگا تیرہ اکتوبر کو جو پیپر ہے اس میں جناب اکاؤنٹ افیسر کی جو لیبر ڈپارٹمنٹ میں سترہ سیٹیں آئی ہوئی ہیں آلیٹ افیسر کی گیارہ سیٹیں آئی ہوئی ہیں کمپیٹر اپنی پر جناب دو سیٹیں ہیں سب ڈویزن افیسر سب ڈویزنل فریسٹ کی جناب پچی سیٹیں ہیں ان کا ٹیسٹ ہو رہے اور اس کے علاوہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر انڈسٹریز کا ہو رہے آلیٹ سبیٹ سپیٹ پارک سٹڈی لیکٹر آر پارک سٹڈی سپیشل ایجوکیشن کا پیپر ہو رہے لیکٹر فیزیکل ایجوکیشن کا پیپر ہو رہے اور اسسسٹنٹ ڈسٹک اٹارنی کا پیپر بھی بارانٹر اس کو ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک بڑی امپورنٹ بات یہ ہے کہ جو اوپن میرٹ کی ہم نے بات کی تھی اس کا پیپر انہوں نے نہیں لیا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی میں جناب آپ کو ریزن یہ بتاتا ہوں کہ اب نیکسٹ جو آپ کا سیچلے سنڈے ہوگا انیس اور بیس کو ہوگا تو انیس کو کون تا پیپر ہو سکتا ہے انیس کو پیپر کوئی بھی نہیں ہوگا بیس کو جناب ہو سکتا ہے یا بیس کو بھی نہیں ہوگا تو اگر نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جناب نیکسٹ جو سیچلے سنڈے آئے گا وہ آئے گا جناب انیس بیس کے بعد چھبیس ستائیس چھبیس ستائیس چھبیس اکتوبر کا دن بنے گا اور ستائیس کا یعنی چھبیس اور ستائیس اکتوبر کو پیپر ہو سکتا ہے اس میں یہ تحصیل دار اوپن میریٹ کا پیپر ہوگا جناب نہ دیکھا اس کی وجہ کیا ہے کہ تحصیل دار کا پیپر اس شیڈول میں کیوں ایڈ نہیں کیا گیا اس کی جو میم ریزن جو مجھے نگر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل دار کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فورٹین سیٹ تھی یہاں پہ کہاں گیا یہ والی بتیس ہزار لوگ ہیں اب بتیس ہزار لوگوں کو باقی لوگوں کے ساتھ پیپر لینا بہت ہی بڑا مہنی رکھتا ہے اس لیے اس کا جس دن بھی پیپر ہوگا اس دن کسی اور پوسٹ کا کوئی پیپر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ان کے ساتھ نہیں ملایا گیا ان کو ٹھیک ہے تو آپ کے پر ٹائم ہے اور تحصیل دار کے بارے میں کافی سٹویر میں کہہ رہے ہیں کہ سارے اس کا پیپر صرف جنرنل نہ لے کا پیپر ہوگا یہ میں نے پی پی ایسی کے آفیس سے کنفرم کیا ان کے مطابق جنرنل نہ لے کا پیپر ہوگا جس ٹھیک ہے سوہ نمبر کا جو لوگ مطلب کر جائیں گے چاریس نمبر آ جائیں گے وہ نیکس فیض کے لیے کر جائیں گے اس کے بعد جناب ہمارے سامنے جو اسسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کی آپ کو پتہ سیٹیں آئی تھی ان کا ٹیسٹ بھی مطلب پرسوں ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں ایک بات آپ کو پتہانا چاہتا ہوں ہاں جی اب یہ دیکھیں اس کا یہ سلیبہ سے اسسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کا اس کا جو پیپر ہے وہ جنرنل نہ لے کا تھا اس میں بیس پرسینٹ کمپیٹر بھی تھا اور یہ ایسے اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سارے اس کا میرٹ کیتنا جائے گا اسسسٹن ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کا جناب جس بندے کے چالیس نمبر آ جائیں گے وہ اگلے فیر کے لئے کوالیفائی کرے گا یعنی اس کا میرٹ چالیس ہی سمجھ لیں تو ایڈی لوکل گورنمنٹ کا چالیس نمبر لینے والا اس پورشن کے لئے کوالیفائی کر جائے گا ٹھیک ہے اچھے جناب اس کے بعد جناب پی پی ایسی کی جو ایڈورٹائزمنٹ نیکسٹ ہے جو ایڈورٹائزمنٹ بکٹ بائیس ہے یہ بائیس کی جناب لاسٹ جو ہے آج ہے اس کے اندر جتنی بھی سیٹس آئی ہوئی ہیں وہ جو بھی لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے تھے وہ جناب ان کی لئے یہ لاسٹ چانس ہے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں رات بارہ بج تک اس کا لاسٹ جو ہے تیس ستمبر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کون کون سیٹیں آئی ہوئی تھی ہیں اسسسٹنٹ انجیننگ یا ساب ڈیویان افیسر کی آٹھ سیٹیں آئی ہوئی ہیں نیٹ ورک ایڈورٹر اور باقی جناب درکٹر کے لئے دو سیٹیں ہیں تیرہ سیٹیں ہیں اگری کرچر افیسر کی آئی ہوئی ہیں اور ڈیپٹی اگری کرچر کی آئی ہوئی ہیں اور سٹاف نار کی آئی ہوئی ہیں یہ ان کی لاسٹ ہے تو نئی ایڈورٹائزمنٹ اس ویک میں آ جائے گی جمعہ تک آ جائے گی بوت کو بھی آ سکتی ہے جمعہ رات کو بھی آ سکتی ہے اور ٹھیک ہوگیا جناب یہ ایمپورٹنٹ نیو تھی باقی پنجاب پلیس اسسٹرن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ضرور ہوگا جو دو در بیس میں سیٹیں آئی تھی فورٹی ایڈور پیپر لیک اوڈ ہو گیا تھا باقی بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ تو مالسٹوڈنٹ جناب بھی حنت کریں اور ایک اور بڑی ایمپورٹنٹ بات کہ جناب کل الیکشن افیسر کا پیپر تھا میں لہور میں تھا تو آج میں جناب گیا تھا پنجاب اسمبلی ٹھیک ہے کہ پرسنل کو ورک بھی تھا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایج ریلیکسیشن کے لیے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جناب صبح سندھ ہوگی آپ لوچستان کے پی کے وہاں پہ عمر کی جو بلائی حد ہے میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے نا وہ چالیس سال ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جناب میں نے بھی یہ کوشش کیا ہے کہ اپنے علاقے کے جو ایم پی صاحب ہیں گلانی صاحب ان کے ذریعے ایج ریلیکسیشن آپ تو فورٹی ایر بی پی سی کے ذریعے جتنی بھی ڈھوک رہی ہیں ان کی چالیس سال تک اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کا جو کوٹا تھا تھرٹی ٹو پرزنٹ سپیشل دھون کوٹا اس کو بھی بحال کیا جائے یہ دو ریپیسمنٹ کو جمع کر آیا ہوں تو انشاءاللہ انہوں نے یہ دو چیزیں جو ہے نوٹ کی ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بہت اچھے مطلب ہے پوائنٹ ہے تو اس کے پر ہم ضرور بارک کریں گے تو باقی جناب قسمت کی بات ہے کہ اگر چالیس سال ہو جاتی ہے اب دیکھیں بہت سے لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کمپیٹیشن بڑھ رہا ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایج کی لیمٹ ہونی بھی نہیں جائیے کیونکہ جتنے لوگ زیادہ اپلائی کریں گے گورنمنٹ کا اتنا زیادہ ریونیو کولیکٹ ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جناب ایمپورٹن نیو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوارہ در ہوں گے تب تلکہ میں اجاز جیدیے اللہ حافظ ٹینکیو اچھا ایک اور آخری بات اسسٹنٹ ایسن گیڈ اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس اس کا ہمارا نیا پر بیچ ہے جس کی بقیدہ کلاس ہماری جو ہے کل ہو رہی ہے جکم اکتوبر کو تو اس کے اندر چند سیٹیں باقی رہ گئیں جو لوگ جو ہے اس میں سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ فوراں اپنے ریجسٹریشن جو ہے کروالیں انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے کل نیکس ویڈیو میں ہوگی تب تک میں اجاز دی دیئے آپ نے اس ویڈیو کا لنک دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی جناب اس میں پارٹیسپیٹ کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ